آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے کشمیر آپ کا بکھ چکا ہے پتہ نہیں انہوں نے کشمیر کے بدلے میں کیا کچھ حاصل کیا ہو یہ کشمیریوں کے بھی غدار ہیں یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں غداروں کو پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتا راجہ پرویز اشرف اور خواجہ آصف سمیت وہ تمام جمہوری افراد وہ تمام جمہوری لوگ وہ تمام بڑے سینئر ترین سیاست دان جو سیاست اور جمہوریت کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہی نہیں اور کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں وہ مجھے بتائیں آج کہ یہ کیسا میار ہے کیسا سٹینڈرڈ ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے واقعی ان جیسے افراد کی وجہ سے جمہوریت کو خطرے میں ہونا چاہیے جو جمہوریت کے نام پر اپنے مخالف ان کو علل علان ایک مائک ملتا ہے کہتے ہیں غدار ہے سامنے والا چونکہ وہ ہمارے مخالف ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ غدار ہے ان کی ماں بہن بیٹی کی عزت اچھالتے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں اپنے مخالف ان کی کردار کرشی کرتے ہیں نہیں تھکتے ہیں اپنے مخالف ان کے خلاف غیر اخلاقی جملے بازی کرتے ہیں جملے کستے ہیں جمہوریت کو ایسے لوگوں سے یقیناً خطر ہے یقیناً خطر ہے یہ مولانا بات کر رہے ہیں خارجہ پولیسی کی مجھے ذرا یہ مولانا کبھی بتائیں میرا پروگرام تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بڑے دکھی بھی ہوتے ہیں ساتھ سن کے لیکن اکل نہیں پکڑتے ہوش کے ناکھون نہیں لیتے جس دن ہوش کے ناکھون لیں گے نا مولانا صاحب میرا پروگرام دیکھنے کے بعد میں مٹھائی بانٹوں گی یقین جانی اور میرے جو لڈو ہوں گے نا وہ نون لگ والوں سے زیادہ اچھے لڈو ہوں گے مجھے یہ مولانا صاحب آپ بھی خود بتائیں کہ نواز شریف کی حکومت میں آپ کا وزیر خارجہ کہاں تھا نواز شریف کو کتنے عرصے بعد خیال آیا تھا کس ملک کا بھی کوئی وزیر خارجہ ہونا چاہیے یہ ایک بڑی وزارت ہے تو خالی پڑی ہے خارجہ پولیسی کی بات کرنے والے یہ مولانا بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کا آپ کی جو خارجہ پولیسی ہے اس سے گہرا تعلق ہے پچھلے دس سالوں میں ان مولانا فضل الرمان صاحب نے کونسی بڑی کوششیں کی اس ملک کی خارجہ پولیسی کو بہتر بنانے کے لیے کونسے آئی ڈی آز دیئے بہتر بنانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کا جو ڈھام ہے تو مولانا صاحب آپ کو اخلاقی طور پر لینا چھوڑ دینا چاہیے آپ کے موہ سے اچھا نہیں لگتا کشمیر کا نام یقین جانی ہے جس کو آپ پہ نہیں بھی غصہ آنا ہوتا اس کو بھی غصہ آتا ہوتا جب آپ کشمیر کہتے ہوں گے کیونکہ یہ شخص جو پچھلے دس سال سے مسلسل مقبوضہ کشمیر کے نام پر فنڈ لیتا رہا فنڈز ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ کہ مقبوضہ کشمیر کے نام پر دس سال آپ فنڈ لیتے رہے جسے ٹھیک سے انگریزی میں بات نہیں کرنی آتی جس نے مقبوضہ کشمیر کے نام پر سوائے مراد انجوائے کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنے موہ سے مقبوضہ کشمیر کی بات بھی کریں اور سب سے اہم بات یا گزارش کہنے مولانا فضل الرمان سے یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ آپ کو اب یہ یہودی اور غداری کے فتوے بانٹنا چھوڑ دیں آپ بہت نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو ان فضول باتوں نے بہت نقصان پہنچا ہے